مولا علی مدد مکی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں کو جو لینڈ پر موجودے بہت ہی آجیزانہ دعائے یا علی مدد قبول ہو ہم مولا کے مبارک نام سے اس سیشن کا آگاز کرتے ہیں نور مولانا شاہ کریم السینی حاضر امام یا مولا یا مولا توفیق تاہید حمد و یاری یا مولا تیری مدد کے بغیر ہم گریب و ناچار نہ تو کوئی زبان چلا سکتے ہیں نہ کوئی علم کی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی علم کے راستے پر چل سکتے ہیں اس لئے دیرے حضور میں دعا ہے مولا کہ ہمیں توفیق انعیت فرما ہمیں تاہید انعیت فرما ہمیں حمد انعیت فرما یا مولا یا مولا آج ہم اس سیشن کو وہیں سے continue کریں گے جہاں پر ہم نے اس کو روکا تھا آپ ساتھیوں کو روشن ہے کہ ہم علم کی اہمیت کے بارے میں فرامین سے کچھ الفاظوں کو لیتے ہوئے آگے بڑے تھے آج ہمارے سامنے ایک فرمان ہے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن اس کے پریفیکس کے طور پر اور صرف یاد دہانی کے لیے جیسا کہ آپ تمام ناچیز اور گریب سے بہت ہی آگے فرمان کی سمجھ رکھتے ہیں اور اس فرمان کو آپ نے کہی کہی مردبہ بلکہ سینکروں ہزاروں مردبہ سنا ہوگا اس کو ناچیز آپ کے لیے پہلے ایز پریفیکس پڑھتا ہے علم والا روح درجہ بہ درجہ اوپر چڑھیں گا اور ایک درجہ مکمل کر کے دوسرے درجے پر پہنچ سکیں گا لیکن جس کو علم نہیں وہ کہتا ہے میں تو کہیں بھی نہیں جاتا یہیں بیٹھا ہوا ہوں ایسے انسان کے دل میں ہمارے فرامین گر نہیں کرتے جو سمجھ نہیں سکتا اس کے دل میں فرامین کیسے گر کریں گے اور وہ کس طرح اعتبار کریں ہمارے فرامین جو سمجھ سکے انہیں میٹھے لگیں گے یہ اسی فرمان کا حصہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس فرمان کی طرف آئے ہیں ناچیز نے حاضر امام کے گولڈن جبلی جو کنیا نیروبی میں مولانے فرمان فرمایا تھا 14 اپریل 2008 اس کا صرف ایک پیراگراف آپ کے حضور میں پیش کرنا چاہتا ہے انگلیش میں ناچیز کوشش کریں گا اس کو اچھی طرح سے اردو اور کجراتی کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کر سکے چونکہ اس کا تعلق علم اور امام کے فرمان سے ہے اس لئے یہ فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مولانا کچھ فرامین فرماتنے کے بعد فرماتے ہیں the third point i would like to make to my jamaat is that our tradition in islam is an intellectual tradition مولانا فرماتے ہیں کہ تیسرا point میں آپ jamaat کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارا مذہب islam اکل کے اوپر رکھا گیا ہے and i say to my spiritual children invest in your intellect learn use learning for the benefit of yourself your families and your jamaat acquire knowledge throughout your lifetime پچھے مولانا فرماتے ہیں کہ تمہیں education نے انہیں اکل نے سیکھوام ماتے تمہارا پوتانا ماتے تمہاری فیمیلی ماتے انہیں تمہاری jamaat ماتے انہیں use کر جو دی فرمان goes forward انہیں آگر گنو مدھو چھے لیکن اپڑا آج نی کلاس ماتے اٹھو گنو چھے سو کیا مولانا نے فرمائے یہاں پر کہ اسلام کا جو تعلق ہے وہ ہماری اکل سے ہے اور اکل کا جو تعلق ہے وہ education سے ہے اور مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کا جو learning ہے وہ آپ کے لئے بھی ہے آپ کی جماعت کے لئے بھی ہے اور آپ کی فیملی کے لئے بھی ہے اب ہی آپ نے جیز ویچار کرو نوچھے what we should be thinking کیا سوچنا ہے ہم کو وہ تین چیزوں کے اوپر مولانے فرمایا ہے کہ there are so much information in the world within their information you must seek out the knowledge and then from that knowledge there is very little wisdom مولانا فرما چاہے کہ تمہارا سامنے information نو ایک دریو چاہے اکھی دنیا چاہے information نہیں information نہیں جی مثال چاہے جو information کی مثال ہے وہ دنیا سے لی گئی ہے جتنی بڑی دنیا ہے اتنی زیادہ information ہے نہیں تصور کریں مثال لیں کیتو نانکڑو چھے ایک city یا ایک شیر موٹا موٹی کوئی city بھی بھمبای جے وہ تو بھی آنکھ دنیا نہ سامنے کی ٹھو نانکڑو چھے پوری دنیا ایک information کی مثال پر ہے اور ایک city ilm کی مثال پر ہے لیکن اس کے دونوں کے comparison میں اس کے آگے wisdom جو ہے حکمت جو ہے اصل knowledge بنیادی knowledge گیرو اتیاز یہ ایک گر نہیں جیم چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ i am the city of knowledge and ali is its door میں ilm کا شہر ہوں اور ali اس کا gate ہے لیکن جب وہ حکمت کی بات کرتے ہیں تو اس طرح فرماتے ہیں کہ i am the house of wisdom and ali is its door جب انہوں نے علم کی بات کی تو اس کی مثال ایک شیئر سے دی جو کافی بڑا ہے کس کے comparison میں ایک گھر کے برابر لیکن wisdom اتنا کم ہوتا اگر آپ بمبائی شیئر کے اندر ایک گھر کو لیں پورے بمبائی کے comparison میں تو کتنا کم ہوگا وہ چونکہ ہمارا مذہب ہمارا تعلق intellect سے ہے wisdom سے ہے حکمت سے ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے بہت زیادہ جو information ہے اس کو ہٹانا ہوگا تا کہ ہماری اکل اس بادلوں سے جو information کی طرح ہے اس سے صاف ہو سکے یہاں وہاں ہم جو information ڈونتے ہیں اس سے ہمارا mind clouded ہو جاتا ہے ہمارا آپ دماغ ماں اتنو بردو گرد گبار آوی جائی اس لئے ضرور یہ ہے کہ ہم knowledge کی تلاش کریں information کی نہیں نہ چیز کو جب کوئی phone کرتا ہے یا کوئی کسی سے بات ہوتی ہے اور روکیتا ہے کہ thank you آپ نے ہمیں بہت اچھی information دی نہیں میرے بھائی اور بینوں یہ information نہیں ہے information کے لئے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے information آپ کو whatsapp پر facebook پر google پر اور دنیا میں بہت سارے مولانا ہیں جو آپ کو دے سکتے ہیں نا چیز کے پاس information نہیں ہے کیوں کہ information سے دل اور دماغ میں گرد و گبار پیدا ہوتا ہے مٹی لگتی ہے ہمارا ذین خراب ہو جاتا ہے ہمارے concepts ہمارے اصول خراب ہو جاتے ہیں too much information بہت زیادہ گرد و گبار ہے ہم صرف علم اور علم کے اندر جو حکمت چھپی ہوئی ہے اس کی بات کریں گے کیوں کیوں ایسا کریں گے میرے بھائی کیونکہ مولا کا یہ فرمان ہے کہ weed out the knowledge from the information and then from the knowledge seek seek wisdom یہ ہے مولا مولا کہ جو اس کے اندر حقیقی علم ہے تو پتہ چلا کہ علم کے اندر بھی وہ سارا علم کتابی علم ہے چوپڑی اس chidah ہو فرماتے ہیں اپنے 48 جامعے کے اندر تمہارے دین کے اصول کے متعلق فرماتے ہیں تمہارا دین کا اصل دین اصول دین کیا ہے تمام انسانوں کا خیال اصل اور مغف پر ہوتا ہے تم میں سے کئی ایسے ہیں جنہیں اپنے دین کی کچھ بھی خبر نہیں یہاں پر ایک سیکن کے لئے روک کر ہمیں ویچار کرنا چاہئے ہمیں خیال کرنا چاہئے کہ ہمارے پیارے مولا جس سے ہماری جانے فیدہ ہو وہ کیوں ہمیں کرتے ہیں کیوں ہمیں ایسا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کہیں ایسے ہے مولا نے ایسا نہیں فرمایا تم میں سے ایک دو ایسے ہے مولا نے میجوریڈی کے اندر فرمایا تم میں سے کہیں ایسے ہیں جنہیں اپنے دین کی کچھ بھی خبر نہیں لاست جب ناچیز اس کلاس کے اندر اس سیشن کے اندر آیا اس کے بعد کچھ ساتھیوں کے فون میں آئے کچھ ساتھیوں کے کامنٹس آئے ایک ساتھی نے کہا ہمارے لئے یہ بہت مشکل ہے اب ہم اس عمر میں کس طرح سے ان باتوں کو سیکھیں یا سمجھیں اس پر مجھے ایک قرآن آیات یاد آئی یہ سورہ 94 کی آیات ہے جس میں خدا انتالہ فرماتے ہیں کہ خدا انتالہ نے آپ کا دل کھول دیا ہے جب آپ امام کے فرمان کی طرف توجہ دیتے ہیں حقیقی معنیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا انتالہ امام زمان علی زمان آپ کا دل کھول دیتا ہے کیونکہ وہ امام کا کام ہے آپ کو صرف کیا کرنا ہے آپ کو نیت کر رہی ہے کہ میں اصل علم کو حاصل کروں گا اور میں حکمت کو اپنے دل کے اندر جگہ دوں گا تو امام کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر قدام تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تمہارا دل کھول دیا ہے تا کہ تم اس بڈن کو اپنے سے ہٹا دو کہ جو ہم نے تمہاری کمر تو دینے تک لادا تھا یہاں پر دو انٹرپیٹیشن ہے ایک شریعت کا انٹرپیٹیشن ہے کہ ہمارے پر جو شریعت کا بڈن تھا وہ تو مولا نے ہم سے پہلے ہی اٹھا لیا ہے جو ہماری کمر تو رہے جا رہا تھا دوسرا information کا بڈن تھا اتنی زیادہ information ہے کہ ہماری کمر اس میں جھکے جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں آگے کے آیت میں ہے کہ بس تم اپنے ذکر کو بلند کرو آپ کو گولڈن جبلی ہی کا فرمان یاد ہوگا مولا نے ایک مرتبہ نہیں دس الگ مقام مطور فرما یا جب آپ کے پاس چار سیکنڈ ہو پانچ سیکن ہو ایک منٹ ہو پانچ منٹ ہو آپ یاد کریں اپنے امام کو اللہ کو یاد کریں محمد کو یاد کریں علی کو یاد کریں اور کسی بھی امام کے نام کو یاد کریں آپ نے دیکھا کہ یہی بات قرآن کے اندر ہے کہ تم ذکر بلند کرو خدا کا پھر دیکھیں کیا فرماتے ہیں یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے خدا منٹ اللہ فرماتے بے شک انڈیڈ مشکل کے ساتھ آسانی ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو خدا منٹ اللہ آپ کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے آخری آیت سورے کی سات نمبر کی آیت ہے گوڑ سے سننا جب تم فارق ہو تو عبادت میں میند کرو یہ ہی اس فرمان کے اندر بھی ہے مولا فرماتے کہ جب تم فارق بیٹھے ہو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے آپ نے دیکھا اس فرمان کا اور اس آیت کا کیا تعلق ہے آپ میں کہ جب آپ میند کرتے ہیں توجہ دیتے ہیں تو خدا ان تعالی آپ کا دل کھول دیں گا آپ کی مشکل کو آسان کریں گا یعنی کہ آپ کو سمجھ نے کی توفیق تاہید حیمت و یاری دیں گا آپ نے دیکھا یہ دعا کیوں اتنی زیادہ important ہے کہ کوئی بھی session ہم اس دعا کی بگر تاکہ مولا آپ نی مشکل آسان کریں نی اپنا مات سمجھ و ان بیان کروا ما ہمت آپے اپنے توفیق آپے آپنے زبان آپے آپنے الفاظ آپے آپنے اتنی جروری چھے دعا لیکن آ دعا علم نے حکمت سے آوے چھے ازرواز اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے اس آیت کو ایک مرد اور فرمان کے درہ آتے ہیں آخری آیت سورہ 94 آیت نمبر 7 پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو عبادت بہت ساری قسم کی ہے بہت ساری قسم کی شاید ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف 4 سے 5 ہے اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ سمجھ ٹھیک تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے it is true but not complete عبادت علم کی عبادت بھی ہوتی ہے اس میں آزم کی عبادت بھی ہوتی ہے گریہ اوزاری کی عبادت بھی ہوتی ہے دعا اور تذویات کی عبادت بھی ہوتی ہے اچھے کاموں کی عبادت بھی ہوتی ہے مولا نے تو یہ پر فرمان آیا کہ جب آپ کام کرتے ہیں امانداری سے تو وہ بھی عبادت ہے جب آپ تذوی کر کے سو جاتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے دیکھا آپ نے کتنی قسم کی عبادت ہے اب آ جائیں فرمان کی طرف جب تم فارق بیٹھے ہو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے مخلوق کون ہے تم نے ایسے خیالات کبھی بھی کیے ہیں مولا سوال پوچھتے ہیں کوئی تمہیں پوچھے کہ تم کون ہو تب تم کہو گے میرے باپ کا بیٹا بلکہ تمہاری چند پوچھتوں تک تم جاؤگے جواب دے سگوگے ذرا زیادہ اکل مند ہوگا وہ آدم تک پہنچیں گا پھر ختم اس سے پہلے کہ میں اس پیراگراف کو دوبارہ سے ایک سوال کروں ایک اور لائن پر نہ چاہتا ہوں تم خیال کرو کہ آدم کہاں سے آیا آدم کو کس نے بیجا جو انسان صوفی ہوگا وہ اس خیال کو پکڑ لیں گا اب اوپر کا پیراگراف کہ جب تم فارغ بیٹھے ہو تب تم خیال کرو کہ مخلوق کون اور خالق کون کیا یہ ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور خدا من تعالیٰ علی زمان ہمارا خالق ہے یہ تم کو پتا ہے تو پھر یہ سوال پوچھ نہ کیا مطلب تھا امام ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں ہم تمام جانتے ہیں کہ خدا من دلانا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے unless شاید ہمارے سمجھ میں فرق آیا ہے کیوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز امام میں موجود ہے اور ہم امام میں فنا ہونا چاہتے ہیں اصل میں واصل جو ہے وہ امام ہے تو پھر ہمارا خالق بھی اور ہمارا رب بھی امام ہی ہے ہم امام ہی کی روح سے آئے ہیں دنیا میں اور ہم امام ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں شاید ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی تو مولا نے ہماری توجہ دلائی کو نہیں ہماری روح کی پروریش کرتا ہے ہماری اکل کی پروریش کرتا ہے اور اس مقام پر وہ ہمارا رب عزت ہے رب عزت عزت کے اندر جو ورٹ چھپا ہوا ہے جو حکمت چھپی ہوئی ہے وہ ہے کہ وہ ہماری پروریش کرتا ہے درجہ بر درجہ اوپر کی طرف ہماری عزت کو ہمارے درجات کو ہمارے مرتبے کو ہماری سمجھ کو ہماری اکل کو ہماری روح کو اوپر سے اوپر سے اوپر لے جا رہا ہے اور یہ کام ہے امام کا جہاں پر وہ ہمارے سپریچل فادر بھی ہے ہمارے سپریچل مدر بھی ہے ہمارے امام بھی ہے ہمارے پیر بھی ہے ہمارے خالق بھی ہے ہمارے رب بھی ہے آپ نے دیکھا کتنی حکمت اس فرمان میں چھپی ہوئی ہے اور یہ فرمان ہمارے لئے نیا نہیں ہے میرے بائی بینوں میں آپ کو یاد دینانا چاہتا ہوں کہ یہ فرمان ایک سو اکیس سال پرانا ہے ایک سو اکیس سال پرانا اور ہم نے ہزاروں مردوہ اس فرمان کو پڑھا ہے اب جو بات میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آجیزی کے ساتھ with the most humbleness مولا پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے ایسا خیال کیا آپ کو مجھے بتانے کے ضرورت نہیں اپنے خود کے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ کیا میں نے کبھی ایسا خیال کیا اور اگر خیال کیا تو کیا میں اس کو سمجھ گیا مولا فرماتے ہیں کہ زیادہ جو کہ میرے ماں باپ یہ تھے میرے دادا دادا یہ تھے اس کے دادا یہ تھے اور اس کے دادا یہ تھے بس یہ آپ کو information ہے لیکن یہاں پر ہم ایک ایسی بات کریں گے ابھی جو انشاءاللہ آپ کو حیرت کے اندر دوبا دیں گے جو آپ کو بہت ہی تاجب ہوگا اس بات سے ابھی ہم کر رہے ہیں وہ بات تم خیال کرو کہ آدم کہاں سے آیا ارے بھائی یہاں میرے مولا ہے مربان آدم سات ہزار سال پہ لے آیا تھا میں ابھی آیا ہوں بیسویں سینچری کے اندر میں کس طرح سے آدم تک پہنچ تکتا ہوں میرے دل و دماغ میں آدم کس طرح سے آئے کہ جو سات ہزار سال قبل آیا تھا اب آپ اگر سات ہزار کو اٹھارہ میں ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو آپ کو انتظہ ہوگا کہ کتنی پشتوں پہ لے وہ آیا تھا کتنی پشتوں پہ لے آیا تھا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ تقریباً چار سو پشتوں پہ لے آیا تھا چار سو پشت زیادہ زیادہ میں اپنے باپ دادہ اور اس کے دادہ یعنی کہ چار پانچ چھے جنریشن پیچھے کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس کا خیال کر سکتا ہوں چار سو سال قبل جو آدم آیا تھا چار سو پشتوں پہ لے سات آزار سال قبل جو آدم آیا تھا میں اس کا کس طرح سے خیال کروں اب یہاں پر دو سوال ہے اکل والوں کے لیے یہاں تو مولا ہم کو ٹرک کرتے ہیں نوزب اللہ سو مولا آپ نے پٹاوے چھے بچہ نہیں چھے آپ نے ٹرک کرے چھے نہیں 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 ضرور یہ ممکن تھا ضرور ضرور یہ ممکن تھا کہ ہم آدم تک پہنچے اور آدم کا ویچار کریں کیونکہ اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو مولا ہرگز ہم کو وہ فرمان نہیں دیتے جس کو ہم پال نہ سکے جس کو ہم فولو نہ کر سکے اس کے لیے کیا ضروری ہو گیا ابھی کس طرح سے میں آدم کا ویچار کروں کس طرح سے میں آدم تک پوچھوں تو ضروری ہو گیا کہ میں علم کا سہارہ لوں حکمت کا سہارہ لوں اور اس سے بڑھ کر روحانیت کا سہارہ لوں عبادت کا سہارہ لوں اسم آدم کا سہارہ لوں تو اب اس فرمان میں مولا کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ عقل والے ہیں اور اگر آپ عبادت والے ہیں اگر آپ عقل کے ساتھ ہیں علم کے ساتھ ہیں اور آپ اسم آدم کے ساتھ ہیں اگر آپ ایمان کے ساتھ ہیں اور اگر آپ ایمام کے ساتھ ہیں تو پھر آپ اس زمین پر دے کر اس زمانے میں دے کر آدم تک پہنچ سکتے ہیں آپ آدم تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ یقین جانے زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے کیوں کہ ایمام ہمارے ساتھ ہے اس کے کھاناوہ دان اس کی رحمت اس کی نوازش ہم پر ہے تو پھر یہ ممکن ہے مولا کے فرماتے ہیں تم نے دیکھا ہے کہ بارش زمین سے آسمان سے زمین پر گرتی ہے اور زمین پر خوشک ہو جاتی ہے وہ کترہ پہ کترہ دریاء میں ملتا ہے یہاں سمندر میں ملتا ہے تمام پانی بلا آخر واپس سمندر میں جاتا ہے اس طرح تمہاری روح اس کا مقام بہت بلند ہے جو اکل سے نہیں سمجھتا وہ بلندی پر جانے کی خواہش نہیں رکھتا وہ زمین پر گر کر خوش ہو جانے والے پانی کی مثال پر ہے وہ اوپر جانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اوپر پوچھنے کے لیے بندگی زیادہ کرتے ہیں اور محبت بھی زیادہ جو آدم تک پہنچنا چاہتے ہیں مولا نے فرمایا جو اکل مند ہے وہ بندگی زیادہ کرتے ہیں یعنی کہ آدم تک آپ اس وقت پہنچیں گے جب آپ اکل مند ہوگے اور اگر آپ اکل مند ہوگے تو آپ بندگی زیادہ کریں گے ابھی کچھ دیر پہلے ناچیز نے آپ کو کتنی قسم کی عبادت کی طرف اشارہ کیا آپ زیادہ عبادت کریں گے جب بھی فارق ہوگے امام کا خیال کریں گے جب بھی فارق ہوگے عبادت کریں گے بندگی کریں گے چار بجے کا انتظار کون کریں گا کیا یہ گڑی ہمیں بتائیں گی کہ چار بجے یا میرے بھائی یا میرے بین تو عبادت کر یا آپ کے مولا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو عبادت کبھی کرنی ہے مولا نے فرمایا پانچ سیکنڈ بھی ہو تو عبادت کریں پانچ میٹ بھی ہو تو مجھے یاد کریں اچھے عامال کریں سونے سے پہلے تذوی کریں کتنی قسم کی عبادت بندگی مولا نے ہم کو دی ہوئی ہے لیکن کسی وجہ سے ناجید نہیں جانتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی کسی وجہ سے ہم چار بجے کی گھنٹی رکھ کے سوتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں چار بجے عبادت کرنے کے لئے جبکہ عبادت چوبیس گھنٹے امام نے ہم پر نافذ کی ہے ہم کو یہ فرمان دے کر کہ جب آپ گئے پانچ سیکنڈ ہو تو آپ مجھے یاد کریں گھڑی ہم کو نہیں بتا سکتی ہے کہ ابھی ساڑھے چھے بج گئے ہیں میرے کو دعا پڑھنی ہے ساڑھے سانت بج گئے ہیں مجھے دعا پڑھنی ہے بارہ بج گئے ہیں مجھے تذویر کرنی ہے چار بج گئے ہیں مجھے عبادت کرنی ہے نہیں ہمیں گھڑی کی ضرورت نہیں ہمیں امام کے فرمان کے مطابق عبادت بندگی کرنی ہے ہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولاہی کا فرمان ہے کہ چار بجے کی عبادت وہ بہترین وقت ہے آپ فرمان کو اچھی طرح سے گوڑ سے پڑھیں امام فرماتے ہیں کہ چار بجے کا وقت بہترین وقت ہے عبادت کرنے کا ایسا نہیں فرمایا کہ تین بجے عبادت نہیں کرنا آپ اسی کتاب کے اندر ہمارے پچھلے جامعے کے امام امام آکاسلزہ مموشہ ہماری جانے سے امام سے فرماتے ہیں کہ آپ تین بجے اٹھ کے عبادت کریں اور ہمارے طریقے میں یہاں تک بھی آپ سنیں گے کہ ہمارے وہ بزرگ جو آگے بڑھے ہیں جسرا سے پیر سفزہ لی جسرا سے کارا رورا جسرا سے ہمارے دائی اور پیر وہ بارہ بجے اٹھ کر عبادت کا آگاس کرتے تھے وہ شام کو جلدی سوتے تھے ٹی وی نہیں دیکھتے تھے فضل باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے وہ راز کو جلدی سو کر صبح کو جلدی اٹھ کر عبادت کا آگاس کرتے تھے وہ ایک گھنٹے گھڑی کے ساتھ سے عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے دل اور محبت سے بندگی زیادہ کرتے تھے جب آپ علم کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ سوچیں گے تو آپ آدم تک پہنچیں گے ضرور پہنچیں گے اور یہ ممکن ہے کیونکہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ آپ اس کا خیال کریں تو مولا ہمارا ایمان ہے ہماری بہتری کے لیے ہماری گائیڈنس کے لیے ہماری چرتی کے لیے ہماری ترقی کے لیے فرماتے ہیں آگے دیکھیں تم میں جو تم سے زیادہ اکل مند تھے وہ ہمارے راستے پہ چلیں مثلا منصور چلا اس کے لیے بہش موجود تھی مگر وہ کہتا تھا کہ صرف بہش میں جا کر کیا کروں جب تک مقص کو نہیں چکھوں گا تب تک واپس نہیں لوٹوں گا آگے بڑھوں گا اس ایک پیرگراف کے اندر چار سے پانچ باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے مولا بلکل کلیر لی واضح طور پر ایک دم صاف صاف اپنے کہچے کہ تمہارا ماسی جی اکل مند سے نا یہ آ کر سہ جی اکل مند نہیں ہے سہ نہیں آنے نہیں کر سہ بلکل سمپل بات سو بات نہیں ایک بات جی اکل مند ایسے ہی کرسے جی اکل مند نہیں ہے سہ نہیں کرسے یہ سو کرسے یہ مولانا راستہ ماتحال سے کونسا راستہ جس پر انعام ہوا ہے اس راستے پر جس پر انعام ہوا ہے اور انعام والا راستہ کونسا ہے جو اماموں کا راستہ ہے جو پیروں کا راستہ ہے جو دائیوں کا راستہ ہے جو صوفیوں کا راستہ ہے جو اکل مندوں کا راستہ ہے اس راستے کی بات کر رہے ہیں مولا یہاں پر پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ منصور جو تھا اس کے لئے بیش تو موجود تھی اسی طرح سے ہر اسماعیلی کے لئے آج بہش موجود ہے ابھی جو میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں موکی صاحب کامرے صاحب جو بھی میرے وڈی لے ایڈوانس میں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں ایڈے اسماعیلی اگر تمہیں اسماعیلی چھو نا تمہارے بیت چھنے ہو امام نہیں تم نے کہیں کروانی چھو رہے تھا تھی تمہیں تو پہلے سے ہی جندس مات چھو جو امام کی بیت میں ہیں آج اسماعیلی اس کو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پہلے سے ہی بیشت میں ہے نہ تو دعا پڑھنے کی ضرورت ہے نہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے وہ تو پہلے سے ہی بیشت میں ہے لیکن دیکھیں امولا کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو پہلے سے ہی بیشت میں موجود تھا آپ بھی بیشت میں موجود ہیں لیکن اس نے کیا کیا وہ آپ کو کرنا ہے وہ کیا کہتا تھا صرف بیشت میں جا کر کیا کروں گا صرف بیشت میں جا کر کیا کروں گا کس کو لالچ ہے بیشت کی اور کون ڈڑھتا ہے دوزک سے آپ تمام میں رابیہ بسری کا قصہ سنا ہوگا رابیہ بسری ہمارے زمانے کی ایک بہت بڑی دائی تھی بہت بڑی سوفی تھی ایک دن وہ گاؤں کے اندر بھاگی جا رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک مشل اور ایک پانی کنسر تھا انہا ہاتھ میں ایک ٹورچ یعنی کہ آگنو شولو اور بیجہ ہاتھ میں پانی یا تو لوگوں نے پوچھا اے پگلی تو کہاں بھاگی جا رہی ہے کہ نے لگی میں اس جنت کے اندر آگ لگا دوں اور اس دوزک کو پانی سے بجا دوں کہ جس کے لئے لوگ عبادت کرتے ہیں اگر آپ جنت کی لالج میں عبادت کرتے ہیں تو کہتی کہ میں اس کو جلانا چاہتی ہوں اگر آپ دوزک کے خوف سے عبادت کرتے ہیں تو میں اس کو بجانا چاہتی ہوں آپ نے امام کے فرامل کو سنا کہ نہ تو آپ جنت کی لالج میں عبادت کریں اور نہ یہ دوزک کے ڈر میں کیوں پتا ہے کہ نہ تو ہمارے لئے دوزک کی کوئی آگ ہے نہ ہمارے لئے جنت کوئی لالج ہے کیونکہ آج ہم امام کے ساتھ جنت میں پہلے سے ہی موجود ہیں ابھی اسی وقت کچھ کیے بگر ہم موجود ہیں امام کی جنت میں اس وقت لیکن جو اکل مند ہوگا جو صوفی ہوگا وہ کیا کہیں گا میں تو مقص کو نہیں چکھوں گا تب تک واپس نہیں لوٹوں گا آگے بڑھوں گا یاد ہم کو ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا جو اکل مند ہوگا جو علم والا ہوگا وہ درجہ پر درجہ اوپر چڑھیں درجہ کیا ہے کیا درجہ ہے جس کے اوپر چڑھنے کے لئے امام فرما رہے ہیں اور یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ آگے بڑھیں گا کیا ہمیں even درجہ کا کوئی علم ہے اگر ہمیں درجہ کا علم ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے یہاں کیسے آگے بڑھنے کا ویچار کریں گے آپ دیکھیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ابھی ڈائمن جبلی میں ہمارے پیارے مولا امام زمان صلات اللہ علیہ نے ہمیں دائی کا لقب دیا دائی کون ہوتے ہیں کبھی ہم نے ویچار کیا کبھی ہم نے سوچا کیا ہم نے اپنے ماضی میں دائی کی طرف توجہ دی مولا اسی فرمان میں فرماتے ہیں جہاں پر مولا فرماتے کہ میں تم کو دائی کا لقب دیتا ہوں مولا فرماتے کہ ہمارے دائی کیسے ہوتے تھے اور وہ کیوں دائی ہوتے تھے کس طرح دائی بنتے تھے ہوتی ہے دائی بننے کے لئے علم کی ضرور ہوتی ہے تو پہلے میں آپ کو بتاؤ کہ علم کے کتنے درجات ہیں جس پر ہم کو درجہ پر درجہ اوپر چلنا ہے مومین کا جو word ہے جس کو ہم کہتے ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے بہت اچھا مومین شخص ہے چاہے وہ اس مہنی نہیں بھی ہے اور اچھا آدمی ہے ہم اس کو مومین کہتے ہے چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے لیکن اچھا آدمی ہے ہم کہتے کہ یہ مومین شخص ہے پہلا درجہ پہلا درجہ یاد درجہ بہت درجہ ہم اوپر چلنا ہے پہلا درجہ جب ہم نے کہا کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے ہم صرف دعا عبادت کے اوپر نہیں بلکہ ہم کو علم بھی حاصل کرنا آس ساتھ تا کہ ہم اپنی دعا عبادت کو سمجھ کر آگے بڑھ سکے یہ کہتے ہی آپ پہلے درجے پر آگئے اور اس درجوں کو ہمارے حجتان نے ہمارے لکھا ہے اس کو مستجیب کہتے ہیں مستجیب اس مومن کو کہتے ہیں جو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں علم لینا چاہتا ہوں تو ما شاء اللہ آج ہم تمام جو اس لائن پر موجود ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے علم چاہیے ہم نے درجات کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا خدا وند اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رافی درجات ہمارے درجات کو بلند فرما وہ ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ہے لیکن کب بلند کریں کب بلند کریں کیا ہم بیٹھے اور سوئے کھائے پیئے اور امام ہمارے درجات کو بلند کرے یا جب ہم کہیں کہ ہمیں علم چاہیے تو امام ہمارے درجات کو بلند کرے میرا خیال میں صرف یہ گریب اور ناچیز کا ایک ہمبل اپینیل ہے بلند کہ امام اور مازون مطلق ہماری آسان زبان مہن سمجھا ہمارے پرشین اردو جی ٹرم چھے بہو مشکل چھے مازون مازون مطلق مازون کے چھے آپ الوائز میں سمپل لینگویج میں آپ سادھی جبان آپ گجرات کہ جی وائز کروا ہوئے نا انہ مازون کے مازون ازدن نہ ساتھے جنہیں پرمیشن ہوئے نہ بولوانی انہیں مازون کے بھائیں جی اپنا مشنری لیکن مشنری میں بھی بے قسم نہ ہوئے مازون انہ مازون مطلق ایک مشنری جی آبی نے وائز کر انہ بھاگی جائے انہ سوال نہ جواب نہ ہوئے پچھے پیچا مشنری جی وائز بھی کرے انہ اگر تمہار سوال تو انہ جواب پڑھا پہے انہ مازون مطلق کے چھے یعنی کہ لوگ کو ہوئے علم نہ اندر تریجا درجہ ماتے چھے اب یہ علم کے سیڑی پر علم کی سیڑی پر تیسرے درجے پر ہے اس کے بعد نمبر چار اور نمبر پانچ سیڑی دائی اور دائی متلق امام نے ہمیں کرم بخشش کر کے نمبر چار سیڑی پر کھڑا کیا ہے آج کتنی مربانی ہے مولا کی ہمیں علم کی چوتھی سیڑی پر لا کے کھڑا کر دیا لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ آپ جا کر دیکھیں ماضی میں کہ ہمارے دائی کیسے ہوتے تھے کیا آج آپ سب جو اس لائن پر موجود ہے اور وہ تمام مومنین جنہوں نے یہ فرمان سنا تھا مولا کے مخ مبارک سے کیا انہوں نے کوشش کی اپنے آپ کو علمی طور پر چار نمبر کے درجے پر پہنچانے کی اگر ہم کہتے ہاں تو آپ چار نمبر پر ہیں اگر آپ کہتے نہ تو وہ آپ کی مرضی پر ہے مولا کا فرمان میں آپ کو بتا سکتا ہوں بس آپ کو علم سے سمجھا سکتا ہوں بس کام کرنا نہ کرنا وہ ہم پر ہم سر پر ہے ہمارے ہاتھ پر ہے لیکن اب چار سے پانچ جو دائی ہے جو دائی متلق ہوتا ہے وہ وہ دائی ہوتے ہیں جو ہمارے پچھلے زمانے میں جا کر دوسروں کو اسمائلی بنایا کرتے تھے آج آج یہ دیکھیں گوڑ سے سنے ایک نئی بات اگر آپ پانچ نمبر کے دائی ہیں یعنی کہ دائی متلق ہے تو آج ہمارے اسمائلیوں میں سے بہت سارے اسے اسمائلی ملیں گے جو نام کے تو اسمائلی ہے کام کے نہیں چونکہ ان کے ماں باپ نے اسمائلی بنا لیا تو ہم اس کو اسمائلی کہتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی action کو دیکھیں ان کی سمجھ علم کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ اسے اسمائلی ہوتے ہیں اگر آپ پانچ نمبر کے دائی ہیں تو پھر آپ ان کو حقیقی معنوں میں ہمارے مذہب کی سمجھ دے سکتے ہیں ان کو حقیقی معنوں میں اسمائلی بنا سکتے ہیں جس طرح سے ہمارے دائی ماضی میں بنایا کرتے تھے ہمارا کام ختم نہیں ہو گیا بلکہ ہمارا کام کا آگاز اب ہوا ہے جب مولا نے یہ فرمان کیا تو اس فرمان کے ساتھ ہم کو عمر دیا کہ آپ دائی بنے علم حاصل کریں اور اتنا علم حاصل کریں کہ آپ دائی متعلق بن کر پانچ بھی زیڑی پر آ کر اپنے بائی بینوں کی مدد کریں اگر آپ بول گئے تو میں دوبارہ سے اس فرمان کو یاد دلاتا ہوں کہ take the knowledge for your sake for your family and for your جماعت یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے مذہب کے علم کی بات ہو رہی ہے نہ کہ دنیا کے علم کی بات ہو رہی ہے کیونکہ امام ہماری روح کا ماباب ہے اس کے فرامین ہماری روح کی ترقی کے لیے اور ہمیں اصل میں واصل کرنے کے لیے ہے دنیا میں اگر میں ایک غریب انسان بھی ہوں ایک چھوڑا سا پڑھا دکھا بھی ہوں ایک ڈاکٹر بھی ہوں یا کچھ بھی ہوں میرے پات علم ہے کہ میرے پات علم نہیں ہے کل میں مر جاؤ گا تو وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے لیکن حقیقی علم ہوگا حقیقی معرفت ہوگی امام کی پیشان ہوگی امام کے فرمان کی سمجھ ہوگی امام کی محبت ہوگی تو تو میں امام کے سات اصل میں واصل ہو سکتا ہوں یہ ہم تمام کے لئے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر مولا نے یہ فرما اور اپنے آپ کے لئے نہیں فرما رہا مولا نے لیمیٹ نہیں کیا کہ یہ علم جو آپ مل رہا ہے اس وقت وہ آپ کے لئے ہے آپ کی جماعت کے لئے ہے یہ قرض ہے یہ امانت ہے یہ علم جو آپ کو اس پہ دیا جا رہا ہے اس کا بوجھ آپ کے سر پر ہے آپ کو اس علم کو تین طریقے سے پہ لے سننا ہے گوڑ سے پھر سمجھ نہ نہیں سمجھ سوال کریں اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اور اس عمل کرنے میں کیا کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کے اوپر اس کو apply کرنا ہے یعنی کہ اس امانت کو لوٹ انا ہے اور پھر اس کو جماعت کی طرف لوٹ انا ہے ورنہ ہماری مثال کارون جیسی ہو جائیں گی جس کے پاس اتنا علم تھا کہ چالیس اونٹھوں پر اس علم کی چابی کو لادا جاتا تھا لیکن وہ کنجوز تھا وہ ایک سام کی طرح تھا وہ علم کے اوپر بیٹھا رہتا تھا اور کبھی بھی اپنے بائی بینوں کو اپنی جماعت کو علم نہیں دیتا تھا نہیں ہمیں اس علم کی امانت کو لوٹانا ہے اور یہ ہی فرمان ہے میرا خیال میں ایک لائن کے بعد نا چیز اس سیشن کو ختم کریں گا صرف ہماری یاد دینی کے لیے تاکہ جب ہم دوبارہ سے اس لائن کے پر ملے تو ہم اس کے پر گور اور وچار کر کے آئے ہوں مولا اس لائن کو میں پیار گراف کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کو ختم کریں گے اس سیشن کو جب اصل کا علم نہ تو کیا حاصل مولا مرتضی علی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے خود کو پیچانا اس نے گویا خدا کو پیچانا بس یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خیال آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں کہ جس نے خود کو پیچانا اس نے خدا کو پیچانا علم کے بگر آپ اپنی روح اور اگر آپ کو نہیں پیچانیں گے تو آپ علی مرتضی کو خدا کو نہیں پیچان پائیں گے جس نے اپنی روح کو پیچانا اس نے خدا کو پیچانا انشاءاللہ مولا ہم پر بہت ہی مہربان ہے وہ ہم سے بہت ہی پیار کرتا ہے اور وہ ہماری روح کی ترقی چاہتا اوپر چڑھے اوپر چڑھے اوپر چڑھے آج تو ناچیز نے صرف آپ کو ایک دو تین چار پانچ درجے کی بات کی ہے اس سے بھی آگے بہت سارے درجات ہیں اگر آپ نے اس گریب ناچیز کو موقع دیا اجازت دی اور میرے لئے دعا کی کیونکہ آپ کی دعا بڑھیں گے تاکہ امام کی خوش نوضی ہمارے ساتھ ہو امام ہماری روحانی ترقی کرے ہماری اقلانی ترقی کرے اور امام ہم سے خوش ہو جائے آمین یا رب العالمین تمام ساتھ ریا thank you Mughi sahib for your kind invitation for this گریب ناچیز بہت نوازش جالی مددر درست بہت thank you so much to share your knowledge to the jaman ایک چیز باتانی تھی سب کو بچے لوگ مل که شروع کیا ہے تو پلیس ایری تیز دی تی دی تی دی تی دی تی دی تی 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 کرے اور یہی نمبر 409 224 3 0 1 پہ آوے پر کوئی پیششن بی روگے تو بھی بتاوی اس کے اندر یالی مدد مندے کو ملتے یالی مدد یالی مدد یالی مدد